Dear student we have to discuss about the major underlining effect of the sustainable development. ہم اس سے پہلے اس کے اثرات جو اثرات مرتب ہوئے ہم ان کو پر گفتگو کر چکے ہیں اس میں ہم نے جو میجر گفتگو کی تھی وہ تھی ہمارے پاس water management کے اوپر اور ہم نے وہاں پہ گفتگو شروع کی تھی environmental protection کے لئے environmental protection کے جب اس رات مرتب ہونے شروع ہوئے اور جو اس کا pattern develop ہوا اور وہ جو ہمارے decision making تھے انہوں نے جب اس کو دیکھا اور اس کے economic benefit کو جانا تو اس نے کیا کرنا شروع کیا global warming کو روکنے کے لئے pollution کو روکنے کے لئے environment کو protect کرنے کے لئے جو ہمارے پاس major strategy اختیار کی گئی پہلے نمبر پہ plantation کہ ہم نے دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم plantation کو enhance کریں پلانٹ دو قسم کا کام کرتے ہیں نمبر ایک یہ جو آلود کی ہے اس کو absorb کرتے ہیں نمبر دو یہ ہمارا جو temperature ہے اس کو maintain کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے strategy یہ اختیار کی اور اس سے strategies کے اندر ہم نے environmental protection کی بات کی environmental protection کو جب ہم نے سامنے کیا تو میں نے پہلی بات جو ڈیسٹ کی جو آپ کے ساتھ discussion کی کہ جو ہمارے پاس commission تھا اس نے جو strategies دی اس کی جو strategies آپ کو سامنے نظر آتی ہے وہ ہے plantation 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 نے ہمارے پاس دو کام کی پہلا کام یہ کیا کہ ہمارا جو global warming کا effect تھا وہ minimum کیا کیونکہ plantation سے ہماری جو temperature ہے وہ متدل ہوتا ہے اسے اتدال کی طرف لے کے آتا ہے وہ ایک لمبا process ہے ہمارا اس کے اندر ہمارے پاس بارٹنی involved ہے تو ہم کیونکہ بارٹنی نہیں پڑھنے جا رہے ہمیں اس کے process کا پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا plantation کا تھا دوسرا جو ہم نے environment کو protect کرنے کے لیے کیا کیا اور وہ دوسرا جو تھا وہ تھا ایک طرف تو ہم نے یہ کیا کہ ہماری جتنی دھوہاں گرد کبار آ رہا ہے اس کو پلانٹ کے ذریعے absorb کیا جائے دوسرے نمبر پہ جو کاز ہے جہاں سے دھوہاں آتا ہے یا دھوہیں کی جو کاز بن رہی ہے یا پولوشن کی جو کاز ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کام کی ہے اور ہم نے اپنی گاڑیوں کو ڈیزل سے convert کیا electricity کی طرف اگرچہ تو ابھی تو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے ہمارے پاس اور ٹوانٹی نائنٹین کی ہمارے پاس رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے ہمارا ٹارگٹ ٹوانٹی تھرٹی کا ہے ہم ابھی ٹوانٹی تھرٹی کے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم نے سلولی سلولی جو ہماری سموک کی کاز ہے اس کو بھی ہم نے convert کرنا شروع کر دیا اور convert کرتے ہوئے ہم نے دنیا کے اندر پہلے hybrid introduce کرائی کہ جس کے اندر جانا ہم نے ایسی ایسی گاڑییں introduce کرائیں جن کے اندر جو ڈیزل ہے وہ اس کی مقدار ڈیزل یا پیٹرول کی مقدار جانا ہم نے استعمال ہو جائے اور ہمارے پولوشن منیمم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے electricity کو introduce کروایا کہ ہم نے یہ introduce کروایا کہ اگر ہم electricity کو use کرتے ہیں تو ہمارا جو پولوشن ہے environment کو خراب کر رہا ہے وہ ہم ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے دو کام کر دئیے پلانٹ پلانٹیشن کی اس کا اس کا effect یہ ہوا کہ ہماری جو پولوشن ہے وہ کم ہو گئی دوسری طرف ہم نے جو کاز تھی پولوشن کی جو ہمارے پاس کاز ہیں ہم نے اس کو ٹگر آؤٹ کیا اور ہم نے اس پولوشن کی کاز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس کاز کے اوپر بھی ایڈریس کیا اور جتنے بھی ہمارے ڈیسین میکرز تھے انہوں نے switch over کرنا شروع کر دیا towards ڈیزل towards electricity تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو protect environment کا ایک sustainable development goal تھا اس کا effect یہ ہوا کہ ہمارے environment کے اندر نمبر ایک ہمارے پاس sustain کرنا شروع کیا ہمارے پاس اس حوالے سے کہ ہم نے plantation سے minimize کر لیا اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کی کاز کو ختم کر لیا تو یہ دو باتیں تھی یہ جس سے ہمارے پاس effect ہوا اور ہمارے پاس environment بہتر ہونا شروع ہو گئے بہتر ہمارے پاس بہتر ہمارے پاس بہترین بہترین